بحاول پور سمیت پنجاب بھر کے معذور افراد کے لیے خوش خبری ہے محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے تمام معذور سرکار ملازمین کے لیے سفری الانس میں اضافہ کر دیا ہے اب تمام معذور ملازمین اپنے عام سفری الانس حاصل کرنے کے بعد خصوصی سفری الانس بھی حاصل کر سکتے ہیں محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے تمام معذور سرکار ملازمین کے لیے سفری الانس میں اضافہ کر دیا ہے اور اب تمام معذور ملازمین اپنے عام سفری الاؤنس حاصل کرنے کے بعد خصوصی سفری الاؤنس بھی حاصل کر سکتے ہیں بہاولپور سمیت پنجاب بھر کے معذور افراد کے لیے یہ خبر ہے محکمہ خزانہ حکومت پنجاب نے تمام معذور سرکار ملازمین کے لیے سفری الاؤنس میں اضافہ کر دیا ہے بہاولپور میں معذور افراد کے لیے خوشخبری ہے حکومت نے معذور افراد کے لیے خصوصی سفری الاؤنس کی منظوری دی ہے تمام معذور ملازمین کو آفیشل کام کے سلسلے میں سادہ سفری الاؤنس کے ساتھ ساتھ خصوصی الاؤنس بھی دیا جائے گا ملازمین کو سفر کے وقت اپنا خصوصی معذوری سرٹیفکیٹ اور دوسرے کاغذات جمع کر بانا پڑیں گے زیادہ معذور افراد اور ان کے کام کی نویت کے حساب سے سفری الاؤنس میں بھی تبدیل کی جائے گی میکمہ اخزانہ نے معذور افراد کی سہولیات کے حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو نوڈفکیشن بھی چاری کر دیا ہے اسی حوالے سیب صیف مہارے ساتھ موجود ہیں سیب یہ اہم اقدام اٹھایا گیا ہے یہ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے ان تمام معذور افراد کے لیے جو کہ سرکاری ملازم ہیں اور ان کو مختلف وقت میں کام کے سلسلے میں بیرون شہر جانا پڑتا ہے اس کے حوالے سے ان کو عام جو سفری الاؤنس ہے وہ تو فاہم کیا جاتا ہی ہے تمام معذور افراد کو جب وہ افیشل کام کے سلسلے میں جا رہے ہوں گے تو ان کو دیا جائے گا جبکہ اس اس کی حصول کے لیے تمام جو معذور افراد ہوں گے ان کو اپنا جو خصوصی معذوری سیٹسکیٹ ہے وہ اپنی ادارے پر جمع کروانا ہوگا جس کے بعد وہ یہ خصوصی سیٹسکیٹ حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی محکمہ خدانہ نے وہ تمام معذور افراد جن کی معذوری زیادہ ہے اور ان کے کام کے نویت بھی تھوڑی سفت قسمتی ہے تو ان کو اللاؤنس کے اندر تبدیلی کرنے کی بھی اجازت دیا ہے کہ ان کو اللاؤنس بڑھا کر بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس حوالے سے محکمہ خدانہ نے حکومت پنجاب کی جو تمام متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ نوٹسکیشن جاری کر دیا ہے اور معذور افراد کو فیسلیٹ کرنے کی حضائیت بھی جاری کر دیں گے آجید مجھے یہ بتاہی گا کہ کس ریشو کے حضاب سے اللاؤنس کو بڑھایا گیا ہے آجی اللاؤنس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو درجہ چہارم سے جو اوپر کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو ہی زیادہ طور اوقات میں شہر سفر کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو سترہ گیٹ سے نیچے تمام جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو ساڑھے سالسو روپے کے حساب سے سفری اللاؤنس فرام کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے سٹیشن سے پندرہ کلومیٹر دور جاتے ہیں تو اب یہ خصوصی جو ایک اللاؤنس جو جمع کروایا گیا ہے اس کے حوالے سے پیچھ جو اگدامات ہیں وہ سامنے آئیں گے کیونکہ ہر ادارہ جو ہے اپنے حساب سے اس کو الاؤنس فرام کرے گا لیکن اس کی ابھی فکر امونٹ کیا ہوگی اس حوالے سے تفسیرات سامنے نہیں آئے سکی ٹھیک ہے تو یہ بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے